آداب ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے اسٹین آئی نیوز میں آج گراجویٹ ایمیل سی الیکشن کے لیے کئی گراجویٹ نکلے اپنے گھروں سے اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کے لیے پولنگ سٹیشن کو لیکن وہ بہت ناراض ہوئے وہاں جانے کے بعد ان کا لسٹ میں نام نہیں تھا جو کہ دوہدہ چودہ میں وہ اپنے ووٹ کا استعمال کیے تھے ہم الیکشن کمیشن اور گورنمنٹ آف تیغنگانہ گورنمنٹ آف ہنڈیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں پروفیسر انورلونگ پولیج جناب ریاض سر ایکٹیو سوشل ورکر حمیر خان دیبی بھائی سوشل ورکر آئیے دیکھتے ہیں آگے کی تفصیل چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اسلام علیکم بھائیو بہنو آج گراجویٹس حضراباد رنگا رڈی مہیون نگر ڈسٹرک کا گراجویٹس کا الیکشن ہو رہا ہے آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ تمام جو بھی گراجویٹس لوگ اپنا نام اندراج کرائے ہیں گھر سے نکلیں اور آئیں پولنگ بوت پر اپنا اوٹ استعمال کریں گولکنڈے کا یہیں پر دھنک شریف پورے سکول کے اندر یہاں پر سنتر ہے اور لنگرہوز ادھر آپ کے موٹی دروازے کا آپ کے کاکتیاں اگر سکول پر ہے ٹولی چوگی کا ٹولی چوگی گورنمنٹ سکول پر ہے آپ لوگ نکلیں آپ ایک اچھے شہری ہونے کے ناتے آپ کا فرض ادا کرنا جمہوریت کے اندر اپنے اس ملک کو بچانے کے لیے ایک اچھے مدوار کو اوٹ دینا بہت ضروری ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پروفیسر انور خان جو بہت خابل ترین آدمی ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں آپ ان کے حق میں اوٹ ڈالیے سیریل نمبر سکسٹین ہے ان کا ان کے نام کے سامنے ایک نمبر لکھئے سیر پریفرنس اوٹ آپ سب سے گزارش ہے گھر سے نکلیں آئیں اپنا حق قدا کریں اپنا فرض پورا کریں تب کہیں یہ جمہوریت کو آپ پر وہاں چڑھا سکتے ہیں اس ملک کے اندر آپ عزت کی جو نہیں گزار سکتے ہیں اگر آپ کانسل کے اندر اپنی آواز حق کی آواز پہنچانا چاہتے ہیں تو آئیے انور خان صاحب کو اوٹ دیجئے پروفیسر انور خان صاحب کے لیے اپنا اوٹ استعمال کیجئے اور دوسری بات یہ ہم حکومت تک پہنچانا چاہتے ہیں بہت سے یہاں پر گراجویٹس پرانے لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ لوگ اپنا نام اندراج کروائے تھے لیکن ہے ان کا نام لسٹ میں نہیں ہے ان کو معلوم نہیں تھا کہ دوبارہ الیکشن کے اندر بھی کروانا ہے الیکشن کمیشنل کا بھی کام تھا میڈیا کا بھی کام تھا اس بات کو پہلاتے ورنہ یہ لوگ اوٹ نہیں دال سکے آئندہ اس بات کا خیار رکھیں کہ پرانے لوگ جو الیکشن کے اندر اپنا نام لکھا ہیں ان کا نام لسٹ میں رکھیں جیسے دوسرے الیکشن میں ہوتا ہے اس الیکشن میں نہیں ہوا اس لئے لوگ ناراض ہیں ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آئندہ اس بات کا خیار رکھیں اور تمام لوگوں کو وڈ ڈالنے کا اختیار حق دیں پھر ایک بار آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم تمام لوگ یہاں کے پروفیسر انور خان صاحب کے حق کے لیے کام کر رہے ہیں آپ بھی آئیے اپنا حق ادا کیجئے شکریہ بھائیو بہنو آج میرا نام سید زبی الدین ہے میں نائنٹین ایٹی فائی میں گریجویٹ ہوا اور اپنا نام ریسر کمیشنر آفیس میں جا کے کروایا ہر سال جو ہے ہر پانچ سال کے بعد یہ الیکشن جو ہوتا ہے میں پچھلے ساتھ بار سے یعنی پہنچ سالوں سے اوٹ ڈال رہا ہوں اس بار اوٹر لیسٹ میں میرا نام ہی نہیں ہے اب میں اوٹ ڈالوں تو کسی اوٹ ڈالوں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب عام لوگوں کی اوٹر لیسٹ ہمیشہ کے لیے برقرار رہتی ہے اور اس میں نئے لوگ جو شامل ہوتے ہیں ان کا نام ایڈیشن میں چھپتا ہے تو گریجویٹ کیا جو اوٹر لیسٹ ہے اسے ہر پانچ سال میں نیا کیا کہنا چاہیے ہر بار نیا کیوں کرنا چاہیے ایک مردبہ کر دیئے تو پھر نئے لوگوں کا ایڈیشن میں نام ڈالوں پرانے لوگوں کو برخارہ لکھو پرانے لوگوں کا نام ڈال رہے ہیں نئے لوگ اپنا نام جو اس میں شامل کر رہے ہیں پرانے لوگوں کا نام ہٹ جا رہا اور نہ میڈیا کی طرف سے نہ الیکشن کمیشن کی طرف سے نہ جو سو علماء کی طرف سے نہ پبلک کی طرف سے نہ امید والوں کی طرف سے نئے لوگ پرانے لوگوں کو یہ نہیں بتا جا رہا کہ آپ امنا نام ہر بار ہر پانچ سال کو ایک مردبہ ریسٹر کرو کیوں ریسٹر کرانا ایک مردبہ نام ریسٹر کرا دیئے تو نئے لوگوں کا نام ایڈیشن میں نام لالو پرانے لوگوں کا نام کو برخارہ رکھو یہ میری حکومت سے مطالبہ ہے کہ پرانے لوگ جو لوگ ابھی تک کے ریسٹریشن کرا چکے ان کے نام کو دوبارہ سے جو ہوترلیس میں نام شامل کریں اب پھر دوبارہ تو ہم گرائیں گے کریں گے کیونکہ ہوت نہیں دے کر کے ناراض ہو کے واپس جا رہے ہیں حکومت سے اور مایوس ہو کے جا رہے ہیں لیکن جب تک کہ ہمارا نام جو اب دوبارہ ہم نام ہوترلیس میں نام ہم دلائیں گے لیکن اس نام کو پھر پھر پانچ سال کے بعد دوبارہ دلانے کے لیے بات کہیے دوبارہ جو نئے لوگ آئیں گے ان کو نام ایڈیشن میں دالی ہمارے نام کو برخرا رکھیے پرانے لوگوں کو بس میرا یہی مطالبہ ہے حکومت سے